ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب ٹھیک ہو میں ہوں راست میرزا اکبار پھر آپ کا ویلکم کرتا ہوں میرزا ویوز پر آج ہم جو ویڈیو لے کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے بنگلہ دیش نیوی سکسفلی ٹیسٹڈ دیر فرسٹ ہوم میڈ ڈرون واو ویٹ اپ روڈ مومنٹ فر بنگلہ دیش کے ہوم میڈ جو انہوں نے ڈرون بنایا ہے اس کو انہوں نے سکسفلی ٹیسٹڈ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش نیوی آرمی ائر فورس سب جو ہے موڈر نائز ہو رہے ہیں ڈے بے ڈے وہ ان کو ٹیکنالوجی آویلیبل کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے آنے والے کچھ سالوں میں تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کیا انفرمیشن ہے ڈرون کا ہوم میٹ کیسا ڈرون ہے کس ٹائپ کا ڈرون ہے تو گوڈلک بنگلہ دیش فار فیوچر آلسو بہت ساری چیزیں وہ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کنٹری میں بنائیں گے ایسا ایسا اور ترکی کے ساتھ ایسا کے ساتھ فرانس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹری کے ساتھ ان کی ڈیفرنٹ ڈیلز بھی ہو رہی ہیں جس میں ڈیفرنٹ 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 ویپنز بھی لے رہے ہیں آنے والے سالوں میں بہت زیادہ موڈرن آئیز اور پاورفل آرمی بن جائے گی بنگلہ دیش کی جو ابھی ہے اس سے ڈبل اوکی گنا زیادہ پاورفل آرمی ہو جائے گی تو چلیے یہ ویڈیو شروع کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں سبسکرائب تو اپنے کار لینا ہے ٹھیک ہے جانا کی طبی سبسکرائب تو ہوڈ ہی اور پاورفل آرمی بنجا اس کی طریقی ویڈیو کو جمعہ دیکھ آنے والے Прوجonnے والے والے شروع کریں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہی بانگلدیش نی بھی کو لے کر آتا ہوا ایک بہت ہی مہتبون اپ ڈیٹ کے بارے میں جس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ بانگلدیش نی بھی اب اپنے دیش کے اندر ہی ڈرونز بانا رہا ہے اور بانگلدیش نی بھی کا بانایا ہوا ڈرونز کو س ز کچھ دیش کر بھی لیا گیا ہے کچھ دین پہلے بانگلدیش نی بھی کے لیے ڈرونز سے کٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ بانگلدیش نی بھی کے دوارہ بنایا گیا ہے اور اس ڈرونز کہ میکسیمم سپیٹ تھا 193 کلومیٹر اور اس ڈرونز کو اڑھانے کے باد بانگلدیش نی بھی کے بانگلدیش نی بھی کے ریڈار کو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھی طرح سے اس ڈرون کو ٹریک کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ڈرون کا ہونا بنگلدیش نیوی کے لیے ایک بہت ہی مہترپون بات ہے کیونکہ اس طرح کے ڈرون سے آپ سمندر کے اندر بہت سارے سرویلنس اپوریشن کو انجام دے سکتے ہو جو کہ بعد میں کوئی بھی وار سیچویشن میں بہت ہی زیادہ کام آ سکتا ہے اور یہ جو بنگلدیش میں تیار کیا گیا ہے ڈرون سے اس کو ابھی سرف سرویلنس ڈرون کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ ان ڈرونز میں کوئی بھی ویپنز کو انسٹول کیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ ہی بتایا نہیں گیا ہے ہو سکتا ہے گ habits میں ان ڈرونز کو آپڈیٹ کر کے ویپنز بھی انسٹول کیا جائے اور تب یہ جا کے ایک fighting ڈرون بھی بن سکتا ہے لیکن ابھی کے طور پر ان ڈرونز کو سرف سرویلنس کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اور اس سے بانگردیش نیوی کے اور بھی جتنے ورشپ سے ان میں جو ٹریکنگ سسٹم سے وہ سبھی ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا یہ دیکھ کے کی سارے ریڈر اور ٹریکنگ سسٹم ان درونز کو ٹھیک طرح سے ٹریک کر پا رہا ہے یا نہیں تو اس طرح کے درونز کو بنا پانا بانگردیش نیوی کے لیے ایک بہت ہی بڑا اجیزمنٹ تھا تو اگر اوڑاوڑ دیکھا جائے یہ ایک بہت ہی اچھا نہیں اس طرح کے سارے ریڈر سے اس کے لیے تو یہی تھا آج کا یہ پورا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پورے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ نیچے کامنٹ بوکس جو اینا ڈرون ہوم میں ڈرون بنا لیا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ بھی سیکسسفل کر لیا ہے جیوی نے اور کافی اچھی نیوز ہے بناندش کی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ چیزیں ابھی منیوفیکچر کرنے جا رہے ہیں میں نے سنا کہ پلین بھی ائر فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی وہ لوگ منیوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ ایک یا دو سال کے اندر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو آئے گی نیکسٹ تو اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہ آرمی میں ڈیولپ کر رہے ہیں نیوی میں بہت زیادہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور ان کی ائر فورس میں یہ نہیں سب چیزیں موڈرنائز کی جائے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے اور یہ ڈرون کو بعد میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور ویپنز لینے کی جو اس کی ابلیٹی ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے کہ وہ ویپنز بھی لے کے جا سکے تو ابھی تو انہوں نے جو انہوں نے ایسی چیکنگ میں سمجھو ٹیسٹ وغیرہ کریں گے ریڈار میں آتا ہے کہ نہیں ہاتا اور سپیڈ وغیرہ کیا ٹریک کرتا ہے کیا نہیں ٹریک کرتا جو بھی چیزیں ان کے بارے میں ہوں گی پرفیکٹی جب ہو گیا سب کچھ تو پھر ویپن کی جو بھی اس کو دیں گے ویپن کی جو فیسلیٹی ہے تاکہ یہ پروائیڈ کرے اور وار وغیرہ میں کسی بھی سیچویشن میں یوز ہو سکتا ہے تو کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے بنگلہ دیش گوڑ لکھ ماری قرف سے بہت اچھی ویڈیو ہے اور گوڈ نیوز ہے پھر بنگلہ دیش کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے بنگلہ دیش کی گروت آرمی ڈویلپوئنٹس اور جو آپ کی نیڈ ایپ دیفنس کی اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس سے اب اور بھی بہت سری چیزیں بنائیں گے آستہ آستہ تو فائٹر جیٹ سٹیپ بنائیں گے اور بھی بہت سری چیزیں بنائیں گے تو کیسے لگیں ویڈیو ضرور بتائیے اور میزہ ویڈ کو سبسکرائب کر لیجئے بہت سارے ریاکشن ویڈیوز بہت بنگلہ دیش اور ایسے ہی آپ کے سامنے بھی ویڈیو لکھر آتے ہی رہیں گے اپنا پیار دیتے رہیے خوش رہیے اپنا بہت سارا حیاء رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ